اکثر خدائی کے دوران یا کسی دوسری گھٹناوں کے فلسورو پرانی چیزیں ملتی رہتی ہیں ان پرانی چیزوں کے ملنے سے ہی ہمیں اپنے ارتحاس اور پوروجہوں کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو ملتا ہے ان پرانی چیزوں سے ہمیں ہزاروں سال پرانی سبیتاؤں تتہ سنسکرٹیوں کے بارے میں بھی جانکاری ملتی ہے ایسی پرانی چیزیں ہر دور میں ملتی ہی رہتی ہیں تو چلیے آپ کو اس ویڈیو میں حال ہی میں ملی کچھ موسٹ امیزنگ آرٹیفیکٹس کے بارے میں بتاتے ہیں ایسا ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ میوزیم میں موجود چیزیں چوری کی ہی ہوتی ہیں لیکن حال ہی میں نیدرلینڈز کے ایک مشہور میوزیم آلٹ پیویسن میوزیم پر آروپ لگا کہ یہاں پر ایک مشہور گریک ویز شاید چوری کا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ میوزیم اس بات کو ثابت نہیں کر سکے کہ میوزیم میں یہ چیزیں کہاں سے آئی تھی جنوری دوہزار اکیس میں ایک خوبصورت گریک آرٹیفیکٹس پر ریسرچ کی گئی تو انہیں کافی حیرانی ہوئی اس کی وجہ یہ تھی کہ اب تک یہی مانا جا رہا تھا کہ ایک خوبصورت آرٹیفیکٹ یا تو چوری ہو گیا ہے یا لوٹ لیا گیا ہے جب اس پر تحقیقات شروع ہوئی اور میوزیم سے جواب مانگا گیا کہ یہ گریک ویس کہاں سے آیا تو میوزیم کوئی جواب نہیں دے سکا ساؤدر اٹلی میں موجود پومپی نام کا ایک شہر دنیا کے مشہور آرکیلوجیکل سائٹس میں سے ایک ہے یہاں سے ورشوں سے خدائی کا کام جاری ہے سمیہ سمیہ پر یہاں ہزاروں سال پرانی چیزیں ملتی بھی رہتی ہیں دوہزار اٹھارہ میں یہاں آرکیلوجس کی ایک ٹیم کو خدائی کے دوران تین گھوڑوں کے افشیش پرابت ہوئے تھے اس کے بعد صحیح ٹیم نے اندازہ لگایا تھا کہ اگر یہاں تین گھوڑے ہیں تو سمبھو ہے کہ یہاں رتھ بھی ہو سکتا ہے اسی کی تلاش دوہزار اٹھارہ سے کی جا رہی تھی آخر کار دوہزار اکیس کے جنوری مہینے میں ٹیم کی خوج اس سمیں پوری ہو گئی جب انہیں ایک سیرمونیل چیاریٹ یعنی رتھ مل گیا جانچ میں سامنے آیا کہ یہ رتھ پورے طریقے سے لوہے کا بنا ہوا تھا لیکن اس میں سجاوٹ کے لیے تامبے اور چاندی کا بھی استعمال کیا گیا تھا اس رتھ کے بارے میں ایکسپرٹ نے اپنی رائے رکھتے ہوئے کہا کہ کسی زمانے میں روم میں اس طرح کے رتھ کا اپیوک شادی جیسے سماروں میں کیا جاتا تھا تو دوستو ان اکیڈمی کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے انڈیا کا لارجس لرننگ پلاتفارم ہے کلاس سکس سے آئی آئی ٹی تک کے سب ہی کورسز آویلیبل ہیں اب بات کرتے ہیں ٹیسٹ کی تو آنے والے دنوں میں جانوری 23rd and 29th and فیبوری 6th and 13th 2022 کو ان اکیڈمی کلاس 7 to 12 آئی آئی ٹی جے ای ای این ای ای تی یو جی این ای ای تی یو جی ڈراؤپرز کے لیے ان اکیڈمی پروڈیجی ٹیسٹ کروانے والے ہیں جس میں آپ آل انڈیا لیول پر کمپیٹ کر کے میک بک آئی فون ایمزن ایکو ڈاٹ جیسی 10 کروڑ تک کے ایکسائٹنگ پرائزز کے ساتھ گریجویشن یا پوست گریجویشن کے لیے 20 لاکھ تک کا کالج گرانڈ بھی چیز سکتے ہیں یہ ٹیسٹ ہندی اور انگلیش دونوں میں ہوگا اور ٹیسٹ کے بعد ڈیٹیل سکور کارڈ اور فیڈیو انالیسز بھی ملے گا ایک بات اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اتنے کم ٹائم میں تیاری کیسے ہوگی تو ٹینشن نہ لیں کیونکہ 15 جنوری سے یہ 30 منٹ کا پرارکٹس ٹیسٹ بھی کروانے والے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیئے گئے ان اکیڈمی پروڈیجی کے لنک پر کلک کریں اور میرے کورڈ رہسٹن یوز کر کے یعنی کی رہسٹن یوز کر کے فری میں رجسٹر کریں تو دوستو ڈسکرپشن میں ان اکیڈمی پروڈیجی کے لنک پر کلک کرو رہسٹن سے فری میں رجسٹر کرو اور پروڈیجی ٹیسٹ میں اپنے سکلز چیک کرو اور اگر آپ کے آس پاس کسی کو پڑھائی میں ہلپ چاہیے ہو تو اسے ان اکیڈمی کے بارے میں شیئر کرنا بلکل مت بھولنا نمبر آٹ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نے کتنے پرانے ٹریز دیکھے ہیں ملین سال پرانے پیڑ ملے ہیں دراصل نومبر دوہزار بیس میں گریک آئیلنڈ پر پائپلائن بچھانے کے لیے خدای کا کام چل رہا تھا ایسی دوران ٹیم کو زمین کی گہرائی میں بڑے بڑے پیڑوں کے افشیش ملنے شروع ہو گئے ایک کے بعد ایک کل چالیس وشال پیڑوں کے افشیش اس چیتر میں ملے جب اس اور ادھیان شروع کیا گیا تو پتا چلا کہ لگ بھگ 18 ملین سال پہلے اس جگہ پر ایک زبردست جوالا مکھی وصفوٹک ہوا تھا اس کارن آس پاس کے سب ہی پیڑ نشت ہو گئے لیکن کچھ پیڑ جوالا مکھی وصفوٹک کی وجہ سے نکلے اتھا راکھ میں سما گئے چونکہ یہ پیڑ راکھ میں سما گئے تو اتھا جوالا مکھی وصفوٹک کے بعد یہاں سیلاب بھی آ گیا اس کارن یہ پیڑ راکھ کے ڈھیر میں ہی جم کر سرکشت ہو گئے نمبر ساتھ تھیمز ریو آرٹیفیکٹس تھیمز ندی لندن کے بیچوں بیچ بہنے والی شہر کی پرامک ندی ہے یہ ایک اور جہاں شہر کے خوبصورتی میں چار چاند لگاتی ہے یہ ندی اپنی ایک اور خوبیوں کے لیے پوری دنیا میں جانی جاتی ہے وہ خوبی یہ ہے کہ اس ندی کے کنارے اتحاس چھپا ہوا ہے دراصل یہاں ورشوں سے خدای کے دوران ہزاروں سال پرانی چیزیں سمیں سمیں پر کئی حیران کرنے والی چیزیں ملتی رہی ہیں پچھلے کچھ سمیں میں یہاں رومنس آمراجے کے سمیں کے سونے کے سکے خوب ملے ہیں کچھ ہی سمیں پہلے یہاں ایک شارک کا دات بھی ملا تھا ریسرچ سے خلاصہ ہوا کہ یہ دات کمو بیش ساڑھے تین ملین سال پرانا ہے اس کارن اس خوج کو تھیمز ندی کے کنارے کی گئی حال کے ورشوں کی سب سے مہتوپونڈ خوج کہا جاتا ہے تھیمز ندی کے کنارے خوج کرنے والے لوگوں کو مڈ لاکس کے نام سے جانا جاتا ہے مڈ لاکس بننے کے لیے ایک لائسنس کی ضرورت پڑتی ہے پرانے سمیں میں سینک اپنی سرکشہ کے لیے سر پر لوہے کا ایک مضبوط ہلمٹ پہنا کرتے تھے پرانے سمیں کے ملے ہلمٹ اپنے آپ میں اتحاس کی کہانی بتاتے ہیں دو ہزار ساتھ میں ایسا ہی ایک لوہے کا ہلمٹ ملا تھا جو کافی حیران کرنے والا تھا دراصل یہ ہلمٹ ایک ڈچ ناوک کو سمدر کے کنارے ملا تھا ہلمٹ کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جس ویقتی نے اس ہلمٹ کو پہنا تھا اس کے سر پر تیز اور بھاری ہتھیار سے زبردست وار کیا گیا تھا اس کارن ہلمٹ کا پورا آکار بھی آلٹر ہو چکا تھا ہلمٹ کی ستھی کو دیکھتے ہوئے ایکسپرٹ نے رائے رکھتے ہوئے کہا کہ جس سینک نے اسے پہنا ہوگا نشجت ہی اس کی مردیو ہو گئی ہوگی اس ہلمٹ پر کیے گئے ریسرچ کے بعد خلاصہ ہوا کہ یہ ہلمٹ سمبھوت ہے رومن اور گریس سینکوں کے بیچ ہوئے یود کے دوران کسی سینک نے پہنا ہوگا ویڈانک جانت سے انومان لگایا گیا کہ یہ ہلمٹ لگ بھگ دھائی ہزار سال پورانا ہو سکتا ہے یہ بھی پتا چلا کہ یہ ہلمٹ رومن سائٹ کے سینک کا ہو سکتا ہے جس چیتر میں یہ ہلمٹ ملا تھا اس چیتر پر کافی سمیں تک رشیہ کا بھی شاسن رہا تھا نمبر پانچ اولڈ ہوم ان ٹوکی ترکی کے ایک شہر میں کنسٹرکشن ورک کے دوران ٹیم کو ایک بہت پرانا گھر خدائی کے دوران ملا جانچ میں سامنے آیا کہ یہ گھر لگ بھگ پندرہ سال پرانا ہو سکتا ہے اس گھر کو دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ گھر کافی آلیشان ہوا کرتا رہا ہوگا اس گھر کے فرش پر ماربل لگے ہوئے تھے ساتھ ہی دیواروں کو بھی کافی اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا چونکہ یہ گھر کافی پرانا تھا اس کے باوجود ماربل تتھا دیواروں پر اکیری گئی چتر بلکل ساپ دیکھی جا سکتی تھی ٹائلز پر صرف ایک کتے کے پیر کا نشان تھا جبکہ دیوار پر ایک جگہ ایک مرگی کا چتر اکیرا گیا تھا یہ چتر اور نشان کیوں تھے اس کا ساتھیک جواب ویگیانکوں کو نہیں مل پایا اس گھر سے پانچ بہت نایاب تلوار بھی ملے تھے اس آدھار پر ایکسپرٹس نے بتایا کہ یہ گھر سمبھوتے کسی سینک پریوار کا ہو سکتا ہے حالکہ یہاں رہنے والے اصل میں کون تھے اس بارے میں ساتھیک جانکاری نہیں ہے نمبر چار اگر کوئی آرکیلوجسٹ اپنی زندگی میں ایک آرٹیفیکٹ خوش لیتا ہے تو اسے بڑی اپلب دھی مانی جاتی ہے لیکن آرکیلوجسٹ کی ایک ٹیم نے ایک دو نہیں بلکہ 35,000 پرانے آرٹیفیکٹس خوشنے کا دعویٰ کیا ہے دراصل کینیڈا کے ٹورنٹو شہر کے ایک گاؤں میں آرکیلوجسٹ کی ایک ٹیم نے لمبے سمیں تک ریسرچ کیا اس کے بعد انہوں نے ایک پرانے گاؤں کو ڈھونڈنے کا دعویٰ کیا یہاں سے ٹیم نے خدائی کے دوران لگ بھگ 35,000 الگ الگ طرح کی چیزیں پرابط کی اس میں کھانا بنانے میں استعمال کیے جانے والے برتنوں سے لے کر پرانے ہتھیار تک شامل تھے یہ خوش 2020 میں کی گئی تھی حال کے ورشوں میں کی گئی یہ سب سے بڑی خوش ہے بھارت دنیا کے ان دیشوں میں شامل ہے جہاں سمیں سمیں پر پرانی چیزیں ملتی رہتی ہیں جس سے اتحاس کو اور گہرائی سے جاننے کا موقع ملتا ہے حال ہی میں کیرل میں پتنم شہر میں ایک آکیلوجیکل خدائی کے دوران ایک انگوٹھی ملی یہ انگوٹھی باقیوں سے کافی الگ تھی اس پر ایک بے حد وچتر تصویر اکے دی گئی تھی اس انگوٹھی کے ملنے سے اس شیطر سے جڑے کئی اتحاسک تتھیوں سے ویجیانکوں نے پردہ اٹھایا ہے انگلنڈ کے الگ الگ حصوں میں ایسے گھروں کی سنکھیا بہت زیادہ ہے جو کئی سو سالوں سے بند اور ویران پڑے ہوئے ہیں حال ہی میں ایک ایسے ہی گھر میں ریپیرنگ کا کام شروع کیا گیا یہ گھر لگ بک پندرہ سے ستروی شتابدی کے آس پاس کا تھا کام کے دوران ہی اس بیلڈنگ کے ایک روم سے بے حد درلپ کتاب کا ایک پنہ پرابت ہوا اس ایک پنے کے ملنے کے بعد اس پیج سے سمبندت باقی حصے کو اتنا ضرور پتہ لگا کہ یہ ایک پیج چودوی شتابدی کے ایک مشہور کتاب کا حصہ تھا نمبر ایک فیس ماسک اکٹوبر دو ہزار بیس میں پولنڈ کے ایک شہر میں خدائی کے دوران آکیلوجس کی ایک ٹیم کو بے حد عجیب و گریب فیس ماسک ملا اس ماسک کی چوڑائی کافی زیادہ تھی ساتھ ہی اس کا آکار بھی بہت بڑا تھا جانچ پرتال میں اس بے حد عجیب و گریب دکھنے والے ماسک کے بارے میں یہ تو پتہ چل گیا کہ اس امبھوت ہے ساتھ ہزار سال پرانا ہو سکتا ہے لیکن یہ فیس ماسک اس کے ہو سکتے ہیں اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں اس جگہ پر اس ماسک کے علاوہ کئی دوسری چیزیں بھی ملی تھی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے کہ ویڈیو میں آپ کو نئی چیزوں کے بارے میں جاننے کا موقع ملا ہوگا ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور دیں ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیں اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبالیں تاکہ آپ تک روچک ویڈیو لگاتار پہنچتی رہے دھنیواد